اسلام علیکم ویلکم مائی استاد جی میں ہوں آپ کا تیچر کریم آپ دیکھ رہے ہیں مائی استاد جی چینل تو آج پھر میں کمپیوٹر اسٹرلی کی ایک نیو کلاس لے کے آگیا ہوں تو آئیے سٹارٹ کرنے جو ہماری سٹوڈنٹس آج کے کلاس رہے گی اس میں کیا ہم پڑھیں گے جو ہمارے آج کے ٹاپکس ہوں گے یعنی کی یہ کہہ رہے گی یہ ہماری آج کا سیشن رہے گا یہ ہماری آج کی کلاس رہے گی جس میں ہم یہ دیکھیں گے کہ جو ہمارے پاس رحم ہے رحم کیا ہے اور جو اس کے ڈیفیرنٹ ٹائپس ہیں وہ کون کون سی ہیں تو سٹوڈنٹس جو رحم ہے اس کا کیا ہے کہ ہم ذکر پیچھے بار بار کرتے آئے ہیں یعنی کہ ہم نے پیچھے مین میموری کو غالباً دو سے تین بار پڑا تو اسی مین میموری کو ہم لوگ کیا بولتے ہیں رحم بھی بولتے ہیں تو آگے اس کے ڈیفیرنٹ ٹائپس ہیں ٹھیک ہے تو ہمارے پاس جو سٹوڈنٹس رحم کی ٹائپس ہیں وہ بیسیکلی دو ہیں ایک کو ہم لوگ ڈی رحم بولتے ہیں تو ایک کو ہم لوگ ایس رحم بولتے ہیں تو سب سے پہلے ہم کیا دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس جو رحم ہے رحم کیا ہوتا ہے یعنی کہ جو ہماری آج کی کلاس ہے اس میں ہم نے رحم کی ٹائپس پڑھنی ہے تو پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ رحم کیا ہوتا ہے سٹوڈنٹس جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ رحم کتنے وارڈ ہیں مطلب کیا کہ جو ہمارے پاس رحم میں کریکٹر ہیں وہ کتنے ہیں تین آر اے ایم رحم تو آر سے مراد کیا ہے رینڈم اے سے مراد کیا ہے اسیس ایم سے مراد کیا ہے میموری تو لہذا رحم سٹینڈ فر کیا ہوگا رینڈم ایسیس میموری یعنی کہ جو رحم ہے رحم کو کیا ہے کہ ہم لوگ رینڈم ایسیس میموری بھی بولتے ہیں یعنی کہ اگر آپ سے یہ پوچھا جائے کہ رینڈم ایسیس جو ہے میموری ہے یعنی کہ ہم رحم کو رینڈم ایسیس میموری کیوں بولتے ہیں بیسیکلی جو ہمارے پاس سٹوڈنٹس رحم ہے رحم کو عملوں کیا ہے کہ رینڈم ایسیس میموری جو ہے وہ اس لیے بولتے ہیں کہ جو ہمارا ڈیٹا ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے کہ وہ ڈریکٹری طور پر رحم سے ایسیس کیا جاتا ہے یعنی کہ جو ہمارا ڈیٹا میموری میں سٹور ہوتا ہے اس ڈیٹے کو کیا ہے کہ ہم ڈریکٹری ایسیس کر سکتے ہیں تو اس لیے بیسیکلی کیا ہے کہ ہم رحم کو رینڈم ایسیس میموری بولتے ہیں ہے اور اسی کا نام کیا ہے it is also called direct assess memory یعنی کہ students جو ریم ہے ریم کو کیا ہے ہم لوگ direct assess memory بھی بولتے ہیں تو students ہم ریم کو direct assess memory کیوں بولتے ہیں کیونکہ ہماری ریم میں کیا ہوتا ہے directory طور پر data store ہوتا ہے مطلب کیا کہ آپ نے کیا ہے کہ جیسے ہی computer کو start کیا تو جو ہماری window کی file وغیرہ boot up ہوتی ہیں تو وہ direct کیا ہے ہماری ریم میں جا کر store ہوتی ہیں تو مطلب کیا کہ آپ کسی بھی جاتے کو جب copy paste وغیرہ کرتے ہیں تو وہ بیسیکلی کیا ہوتا ہے کہ وہ پہلے ریم میں جا کر store ہوتا ہے تو اس لیے کیا ہے کہ ریم کو direct assess memory بھی کہا جاتا ہے تو آگے وہ آگے والی جو یہ والی line students یہاں پہ میں cursor لے کے آ رہا ہوں یعنی کہ یہ والی line اس line میں اس نے یہ لکھا ہے کہ ہم ریم کو random assess memory کیوں بولتے ہیں یعنی کہ random assess mean that each individual byte مطلب آر جو انفرانڈی بائٹس ہوتے ہیں ان انٹائر memory can be assess directory ٹھیک یہ میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ ہم ریم کو direct مطلب کیا کہ ہم ریم کو random assess memory کیوں بولتے ہیں تو یہ میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ جو data ریم میں store کیا جاتا ہے اس کو کہایا کہ ہم directory assess کر سکتے ہیں ریم سے ٹھیک جو students ہمارے پاس ریم ہے یہ بیسیکلی کیا ہے کہ ہمارے پاس اس میں جتنی بھی instructions ہوتے ہیں جتنا بھی data ہوتا ہے جتنی بھی ہدایات ہوتی ہیں نا وہ بیسیکلی ریم میں کیا ہوتی ہیں temporary store ہوتی ہے مطلب کیا کہ وہ کچھ short period کے لیے store ہوتی ہیں کہنے کا students مطلب یہ ہے کہ ریم میں جتنا بھی data store ہوا ہے جیسے ہی ہماری light کیا ہے مطلب کیا کہ جیسے ہی کیا ہے کہ ہمارا computer shut down ہوا تو ریم میں جو data store تھا وہ سارا کے سارا کیوں کہ lost مطلب کیا کہ وہ سارا کے سارا زائیں ہو گیا تو اس لیے جو data ram میں store ہوتا ہے وہ temporary ہوتا ہے وہ کوئی long period کے لیے نہیں ہوتا ٹھیک ہے تو آگے والے line میں یہ لکھا ہوا ہے ram is used to store data and instruction temporary مطلب کیا کہ جو ram میں data store ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے عارتی طور پر store ہوتا ہے لہذا جو data کیا ہوتا ہے ram میں temporary store ہوتا ہے تو اسی لیے ram کو ہم لوگ کیا بولتے ہیں volatile memory جیسے کیا بولتے ہیں volatile memory یعنی کہ ram کو کیا ہے کہ ہم لوگ volatile memory کیوں بولتے ہیں کیوں کیوں کہ ram میں کیا ہوتا ہے جو میں پر data ہوتے ہیں جو پروگرام ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں temporary store ہوتے ہیں یعنی کہ it means اس کا مطلب ہے data and program store in ram اور lost when power is turned in off تو students یہاں پر power power سے منات کیا ہے بجلی power سے منات کیا ہے یہاں پر light ٹھیک ہے تو آگے والے students line میں یہ لکھا ہوا ہے جو میں نے آپ کو بتا دیا ہے ٹھیک ہے تو basically جو students ہمارے پاس ram ہے ram کو کیا ہے کہ ہم لوگ primary storage بھی بولتے ہیں یہ کیا ہے ہمارے پاس ram کا name ہے اور اس کے بعد جو ہمارے پاس students ram ہے ram کو کیا ہے کہ ہم لوگ read اور write memory بھی بولتے ہیں تو students ram کو read اور write memory کیوں بولا جاتا ہے کیونکہ ram کو کیا ہے کہ read اور write جو ہے وہ اس لیے بولا جاتا ہے کہ جو ہمارا cpu ہوتا ہے وہ کیا ہے کہ وہ ram سے data کو read بھی کر لیتا ہے اور data write بھی کر لیتا ہے یعنی کہ cpu can perform only read and write operation on a ram یعنی کہ جو ہمارا cpu ہوتا ہے وہ کیا کہ وہ صرف read مطلب کیا کہ وہ صرف ram سے ہی کیا ہے read اور write کی operation perform کرتا ہے تو اس لیے جو ہمارے پاس ram ہے ram کو کیا ہے ہم لوگ read اور write memory بھی بولتے ہیں تو cpu can read data from ram and write data to ram یعنی کہ وہ کیا ہے ram سے data کو read بھی کرتا ہے data کو write بھی کرتا ہے تو ram is also called main memory اور یا کیا ہے کہ students family memory تو میں نے آپ کو پہلے بھی کہا کہ ram کو آپ لوگ کیا بولتے ہیں main memory بھی بولتے ہیں تو ٹھیک ہی تو alright مجھے امید ہے students کے کیا ہے کہ آپ کو یہاں تک کیا ہے کہ ram کی تو سمجھ آگی ہوگی تو اگر آپ یہاں پر تھوڑا سا نیچے دیکھیں یہاں پر کیا ہے کہ یہ جو میں نے blue color کا rectangle بنایا ہے students یہ والا جو آپ کو دکھائی دے رہا ہے ٹھیک ہے اس کو ہم لوگ کیا بولتے ہیں یہ students ہمارے پاس کیا ہے ram کیا ہے ram اگر ہم ram کی ذرا memory کی بات کریں تو کیا ہوتا ہے کہ ram جو ہمارے پاس میکرو جو ہاتھ کل ہمارے پاس بسی استعمال ہو رہے ہیں اس میں کیا ہے کہ ram کیا ہے ڈو جی بھی استعمال ہو رہی ہے ٹھیک ہے مطلب کیا 4 جی بھی استعمال ہو رہی ہے ٹھیک ہے 8 جی بھی استعمال ہو رہی ہے 16 جی بھی استعمال ہو رہی ہے ٹھیک ہے تو یہ بسیکلی کیا ہے کہ ہمارے پاس جو مطلب ورجن میں ram آج کل کیا ہے market میں دستیاب ہے تو یہ جو آپ کو دکھائی دے رہی ہے black color یہ بسیکلی ہمارے پاس کیا ہے students ram کیا ہے students ram ہے اگر آپ کو میں تھوڑا سا یہاں پر red color میں rectangle میں دکھاؤں تو یہ اس طرح کے کچھ جو ہمارے پاس students یعنی کہ اگر ایسے نہیں sorry اگر کیا ہے کہ میں آپ کو یہاں پر تھوڑا سا red color میں دکھاؤں تو یہ جو ہمارے پاس students کیا ہے کہ ایسے جو بنے ہوئے ہیں یہ والے جو سیل ہیں یعنی کہ یہ والے سیل 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 ان سیلس کو students ہموں کیا بولتے ہیں چپ کیا بولتے ہیں چپ تو بسیکلی کیا ہوتا ہے کہ جو ہمارا ڈیٹا سٹورڈ ہوتا ہے آ کر کیا ہوتا ہے یعنی کہ جو سٹورنٹس کیا ہوتا ہے ہمارا ڈیٹا وغیرہ آ کر سٹورڈ ہوتا ہے تو وہ کیا ہوتا ہے وہ بسیکلی انہی چپ میں تو آ کر سٹورڈ ہو رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ جو چپ بنے ہوئے چھوٹے چھوٹے سیل بنے ہوئے ان میں کیا ہوتا ہے جو ہمارا ڈیٹا ہے وہ سٹورنٹس کیا ہے آ کر سٹورڈ ہوتا ہے تو یہ بسکر ہمارے پاس کیا تھا یہ بسکر ہمارے پاس کیا ہے سٹوڈنٹس ریم کی structure ہے ٹھیک ہمارے پاس کیا ریم کی structure ہے یہ یعنی ہمارے پاس آماری ہمارے پاس ریم کی ڈائقراہم ہے تو ٹھیک ہے اس کو آپ اپنے کے بار گوھر سے دکھ لینا اگر ہم تھوڈا سا سٹوڈنٹس آگے بڑھیں تو آگے ہمارے پاس کیا ہارا ہے Types of Ram یعنی Ram کی ہمارے پاس کون کونسی types ہیں تو سٹوڈنٹس ایک کو ہم لوگ کیا بولتے ہیں ڈی ریم اور دوسری کو ہم لوگ کیا بولتے ہیں اس ریم دیکھ رہتے ہیں کہ جو ہمارے پاس ڈی ریم ہے یہ کیا ہوتی ڈی ریم سٹینفرڈ کیا ہے ڈینمک رینڈم اسیس میموری یعنی کہ آر ایم باقی تو آپ کو پتا ہے رینڈم اسیس میموری اسے مراد کیا ڈینمی یہ بیسیکلی جو ہمارے پاس ریم کی ٹائپ ہے یہ کیا ہے آج کل استعمال نہیں کی جاتی یہ کیا تھا کہ یہ جو ہمارے پاس آج سے پہلے کوئی چاری پچاس سال کمپیوٹرز آتے تھے جن کا سائز بہت بڑا ہوتا تھا تو یہ جو ڈی ریم ہے یہ کیا تھی ان کمپیوٹرز میں پائی جاتی تھی لیکن آج کل کیا ہے کہ ڈی ریم کا کنسٹ ختم ہو گیا ہے تو یہ جو ہمارے پاس ڈی ریم ہے یہ بیسیکلی کیا ہے ہمارے پاس ریم کی ایک اور ٹائپ ہے مطلب کیا کہ یہ ہمارے پاس کیا ہے کہ ایک اور ٹکنالوجی کی ریم ہے جو کیا ہے آج کلی استعمال بلکل نہیں کی جاری ٹھیک ہے یہ جو ہمارے پاس بیسیکلی ریم کی ٹائپ ہے یہ کیا ہے کہ یہ لیس ایکسپینسیو ہے مطلب کیا کہ یہ کیا ہے کہ اتنی زیادہ مہنگی نہیں ہے یہ بیسیکلی اتنی زیادہ مہنگی کیوں نہیں ہے کیونکہ اس میں کیا ہوتا تھا کہ ہمیں اپنے ڈیٹے بغیرہ کو سیو کرنے کے لیے کیا تھا کہ ہمیں بار بار کیا تھا ریفریش کرنے کی ضرورت پڑتی تھی تو کیا ہے کیا تھا کہ جب کیا ہے کہ ہم بار بار کیا ہے کہ ریفریش کیے جا رہے ہیں تو آف کورس کیا ہوتا تھا کہ جو یہ ریم ہے جو ہمارے پر یہ ڈی ریم ہے یہ کیا تھی کہ اس کی سپیڈ کیا ہو جاتی تھی بلکل لوز ہو جاتی تھی کہ اگر آپ نے سپیڈ کو بڑھانا ہوتا تھا تو آپ کیا ہوتا تھا بار بار ریفریش کرنا پڑتا تھا تو اس لیے یہ کیا ہے کہ اس کی سپیر جو ہے وہ کیا ہوتی جاتی تھی کم ہوتی جاتی تھی ڈیکریز ہوتی جاتی تھی تو سٹوڈنٹس کیا ہے کہ اس کی سپیر مطلب کیا کہ اس کو بار بار ریفریش کرنے سے جو ہمارا اور اسیسر تھا وہ کیا تھا کہ وہ جو ڈیڈا اس میں ہوتا تھا وہ کیا تھا اس کو اسیسر نہیں کرتا تھا ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس بسید کیا ہے کہ سٹوڈنٹس ڈی ریم ہے تو پلیز آپ نے کیا ہے کہ اس سارے پیرے کو ایک بار ریڈ کر لینا ہے اس میں ساری باتیں وہی والی لکھی ہوئی تھی جو کیا ہے میں نے آپ کو بتا دی ہیں ٹھیک ہے تو اگر آپ کو مزید کسی قسم کی کوئی کیوری ہے آپ کو کسی قسم کوئی پرابلم فیس نہیں ہو رہا آپ کو کسی قسم کوئی پرابلم آ رہا ہے تو وہ کیا ہے کہ آپ مجھ سے ڈسکس کر سکتے ہیں کیونکہ ویڈیو کی لاسٹ پر کیا ہے کہ میرا ورسپ نمبر بھی دیا ہوا ہے تو آپ مجھے لائک کے ذریعے کیا کیا ہے اگر آپ مجھے سٹورنٹس کے آئے کہ ڈسکریپشن میں نیچے کیا ہے کہ آپ مجھ سے ڈسکس کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کے بعد بہت کیا ہے آپ کے پاس میرا لینک Perdiner بھی ہے آپ کے پاس میرا instagram بھی ہے facebook بھی ہے twitter بھی ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد کیا ہے اسٹورنٹس quick list بھی ہے ٹھیک ہے تو youtube بھی ہے آپ مجھ سے کسی بھی وے میں رابطہ کر سکتے ہیں گبرانے والی کوئی بات نہیں اگر آپ آگے تھوڑا سا موک کریں تو آگے سوڑا سا ہمارے پاس جو most important ہے وہ ہمارے پاس کیا ہے SLM جو کیا ہے کہ آج کل سب سے زیادہ کمپیوٹر میں استعمال کیا جاتا ہے تو SLM کو ہم لوگ کیا بولتے ہیں cache memory بھی یعنی کہ SLM کا کیا ہے کہ دوسرا نام کیا ہے cache memory بھی SLM stands for کیا ہے static random assess memory مطلب کیا کہ وہاں پہ D تھا D سے dynamic ہے یہاں پہ ایسے ایسے رماد کیا ہے static random assess memory students کیا ہے صرف اس کا آپ نے نام ہی یاد کرنا ہے یہ میں نے نام ہی کیوں کہا جو کچھ آپ نے D RAM میں لکھا تھا اس کا الٹا کیا ہے آپ لوگوں نے کہا پہ میں لکھ دینا ہے S RAM میں ہم نے D RAM میں کیا کہا کہ D RAM stands for کیا ہے dynamic random assess memory S RAM stands for کیا ہے static random assess memory ہم نے یہ کہا کہ کہ جو ہمارے پاس D RAM ہے یہ کیا ہے کہ یہ کیا ہے less expensive ہے مطلب کیا کہ یہ اتنی زیادہ مہنگی نہیں ہے اگر ہم لوگ SLM کی بات کریں تو اس میں کیا ہے SLM کیا ہے کہ بہت زیادہ مہنگی ہے ہم نے یہ کہا کہ جو D RAM ہے کہ آج کل استعمال نہیں ہوتی جو SLM ہے یہ کہ آج کل بہت زیادہ استعمال کی جاتی ہم نے یہ کہا کہ جو DRAM ہے DRAM کو کیا ہے کہ بار بار ریفریش کرنے کی ضرورت پڑتی ہے جبکہ SLM کیا ہے کہ بار بار کیا ہے کہ ریفریش کرنے کی بلکل ضرورت نہیں پڑتی ہم نے یہ کہا کہ جو ہمارے پاس D RAM ہے یہ کیا ہے کہ یہ مطلب بہت زیادہ پاور یا ان کے لائٹ بجلی بہت زیادہ کنزیوم خرچ کرتی ہے جبکہ جو SLM ہے یہ کیا ہے less power کنزیوم کرتی ہے تو ٹھیک ہے تو اس لیے جو دی ریم ہے یہ کیا ہے کہ یہ جو ہے یہ کیا تھی اس وقت کیا تھی بہت زیادہ مہنگی تھی مگر جو اب ہے اب کیا ہے کہ DRAM اتنی زیادہ مہنگی نہیں ہے جو اب ہے وہ کیا ہے DRAM زیادہ مہنگی میں اگین لپیٹ کر رہا ہوں کہ جو ہمارے پاس DRAM تھی یعنی کہ یہ آج سے کوئی پہلے چالی پچاس سال کیا تھی بہت زیادہ مہنگی تھی ٹھیک ہے مگر آج کیا ہے کہ جو ڈی رہم ہے یہ کیا ہے اتنی زیادہ مہنگی نہیں ہے آج کل کیا ہے کہ جو ہمارے پاس اس رہم ہے یہ کیا ہے بہت زیادہ مہنگی ہے ٹھیک ہے تو اس لیے جو ہمارے پاس اس رہم ہے اس کی سپیٹ بھی بہت زیادہ ہے ٹھیک ہے تو اس کو ہم لوگ کیا بولتے ہیں کیشے میمری بھی بولتے ہیں سٹوڈنٹس ابھی بالکل نہیں گمرانہ کیشے میمری کو ہم آگے والی کلاسوں میں ڈیڈیل میں پڑھیں گے کہ ہمارے پاس cache memory کیا ہوتی ہے ابھی تک صرف آپ نام ہی یاد کر لیں کہ SRAM کو ہم لوگ کیا بولتے ہیں cache memory بولتے ہیں ٹھیک ہے تو students مطلب کیا کہ جو ہمارے پاس CPU ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے وہ زیادہ SRAM میں data کو read کرتا ہے کیوں کرتا ہے کہ اس کو کیا کسی قسم کی بھی کوئی یہاں پر آ کر ویٹ وغیرہ انتظار نہیں کرنا پڑتا کیونکہ اس میں کیا ہوتا ہے کہ اس کو بار بار refresh کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی اس لیے کیا ہوتا ہے اس کی سپیٹ جو ہے وہ بہت زیادہ فاسٹ ہوتی تو آئی آپ سے مجھے امید ہے کہ آپ کو یہاں تک تو سمجھ آ گیا ہو تو آج ہی کلاس ہماری یہیں تک تھی تو پلیس اگر آپ نے ویڈیو کو لائک نہیں کیا ویڈیو کو لائک کیجئے اگر آپ نے ابھی تک مائی استادی چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو یار سبسکرائب کی ضرورت نہیں پڑتا کے